دوستو بولی ووڈ کے مشہور ایکٹر کارتی کارین ان دنوں چرچہ کا وشے بنے ہوئے ہیں چاروں طرف کارتی کارین کے چرچے ہیں فلدوستو کارتی کارین نے فلم بھول بھولیہ اٹو سے دھمال مچا کر رکھ دیا ہے لیکن اسی بیچ وہ کپور خاندان کی ایک بہو پر اپنا دل ہار بیٹھے ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا تو آخر کون ہے وہ کپور خاندان کی بہو آئیے جانتے ہیں کارتی کارین کے فلم بھول بھولیہ اٹو لگاتار کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے فلم میں کارتی کارین کا انداز واقعی بہت لا جواب ہے جسے درشکوں نے خوب پیار دیا ہے فلم میں کارتی کارین نے ایکٹریس کیارہ آڈوانی اور تبو کے ساتھ مکہ بھومی کا عدا کی ہے فلدوستو بھول بھولیہ اٹو کی کہانی تو لوگوں کو پسند آ ہی رہی ہے ساتھ ہی اس نے باکس آفیس پر بھی اپنے پیر جمائے ہوئے ہیں یہاں تک کہ فلم کے ہٹ ہونے کے بعد کارتی کارین نے اپنی فیس تک بڑھا دی ہے پھل اس سے الگ ہٹ کر بات کریں تو حالی میں ایک انٹرویو میں کارتی کارین نے اپنا ہالی وڈ پلان بتایا ہے اس کے ساتھ ہی ایکٹر نے کپور پریوار کی چھوٹی بہو کے لیے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے پھر اصل کارتی کارین سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ ورطمان سمیہ میں انہیں سب سے بہترین کلاکار کون لگتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے کارتی کارین نے کہا ایسے تو میرے دماغ میں کئی نام ہے جنہوں نے حالی میں فلموں میں زبردست کام کیا ہے لیکن گنگو بائی کارتی آواری دیکھنے کے بعد میں آلیا بھٹ کا فان بن چکا ہوں میں اکثر آلیا کی ایکٹنگ سے پریڑنا لیتا ہوں جس طریقے سے فلم میں آلیا بھٹ نے دمدار پرفارمنس دی ہے وہ واقعی تعریف کے قابل ہے آپ کو بتا دیں کہ اپنے ایک پرانے انٹرویو میں کارتی کارین نے بتایا کہ وہ کرینہ کبور کے بہت بڑے فان ہیں ایکٹر سے جب پوچھا گیا کہ اگر وہ کسی آئیلنڈ پر بھسے تو اپنے ساتھ کسے لے جانا پسند کریں گے اس کے جواب میں کارتی کارتی کارین نے ترنت کرینہ کا نام لیا تھا اس کے ساتھ ہی کارتی کارین نے انٹرویو کے دوران ہالی وڈ میں کام کرنے کی بھی اچھا ظاہر کی دراصل ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے حالی میں کون سے فلم دیکھی ہے اس کے جواب میں کارتی کارین نے ڈاکٹر سٹرینج کا نام لیا ہے وہیں کارتی کارین نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا میں نے ڈاکٹر سٹرینج دیکھی ہے جو کہ مجھے بہت پسند آئی ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی احساس ہوا کہ مجھے اس فلم کا حصہ بننا چاہیے بل دوستو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ساتھ ہی انٹیٹینمنٹ سے جڑی ایسی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس بہانے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں